ابھی میں وہاں گرونڈ زیرو پہ موجود ہوں جہاں پہ کل ہم نے ایک سٹوری کری تھی کہ یہاں پر جو سب سٹینڈر مٹیریل لگایا جا رہا ہے یعنی کہ قدوا کے روڈ پر کہیں نہ کہیں یہاں پر دھاندلی چھپانے کا کام جو آج صبح ہوا رات بھر ہوا کیوں کیا ضرورت تھی رات کو کام کرنے کی کیا ضرورت تھی پانچ بجے کے بعد کام کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ دھاندلیاں چھپانے کی یہاں پر جو یہ پتھر جو لگا رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر جو سب سٹینڈر مٹیریل لگانے کی بات کی جا رہی تھی سب سٹینڈر مٹیریل اس طرح سے لگایا جا رہا ہے سب سٹینڈر مٹیریل جو کل میں نے رپورٹ کری تھی اس میں نہ کہیں بجری کریشر کی نہ ریل بلکل بھی نہیں لگایا جا رہا تھا یہاں پر فوکس کرے جہاں سے اس مٹیریل کو نیچے لائے جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس یہاں سے کل ہمارے سورسز کے حوالے سے ہمیں جو انپٹ ملی تھی کہ یہ لوگ برابر دھاندلی کر رہے ہیں پی ایم جی ایس وی ڈیپارٹمنٹ مل کر اور ٹھیکے دار لوگ اس گریب عوام کا پیسہ جو ہڑپ کرنے میں لگے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ناکابلے قبول اور ناکابلے برداشت ہے لوگ جس طرح سے ان پر خوش نہیں ہیں ناراضگی جو جتلا رہے ہیں کیامرامین کو کہوں گا یہ دیکھیں کس طرح سے لوگ یہاں پر سپارٹ پر پہنچے ہیں ہمیں لے کر یہاں پہنچے ہیں کیوں میڈیا کا سہرہ بار بار اس روڈ پہ ان لوگوں کو لینا پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی بھی انسان اس سے خوش نہیں ہے یہاں پر میں کیامرامین کو کہوں گا ان کے ساتھ میں لگا ہوا جو ہے یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کل کی اگر کل ڈیٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پر ایک سائٹ سے مٹیریل ڈالا ہوا تھا ہم نے اس کی سٹوری کری تھی تو ہم نے یہ صاف واضح طور پر بتایا تھا کہ سب سٹنڈر مٹیریل یہاں پر لگایا جا رہا ہے نہ اس میں رہتا تھا نہ بجری تھی تو ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا کیونکہ ہم نے کل دن یہاں پر ایک سٹرنگ اپریشن کیا جس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں ہمارے سورسز یہاں دن بھر بیٹھے رہے ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک ٹرالی کا ایک ٹرالی جو ہے بجری کی illegal mining کر کے کھڑ سے لائی جاتی ہے اور اسی میں دو بیک سیمنٹ ڈال کر اس کو یہاں پر ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہاں پر جو خالی جگہ تھی اس کو our time میں feel کیا گیا کیا ضرورت تھی اس کے بعد میں نے دکھایا یہ پتھر جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں totally یہاں پر پتھروں کی لیئر ہے کوئی بھی مسالہ بیچ میں نہیں پڑا تھا لیکن ابھی ان لوگوں نے اوپر سے پتھروں کو اپنی دھاند لیں اپنی چور بزاری چھپانے کے لیے یہاں پر feeling کی اور وہی میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے جس جس طرح سے یہاں گریب عوام کا پیسہ لوٹنے کا کام پی ایم جی ایسوائی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے یہ ضرور ناکابل برداش ہے ہماری بات جئی سے ہوئی جئی پی ایم جی ایسوائی سے ہوئی انہوں نے ہمیں اسواشن دیا کہ جب تک ہم سپارٹ پر نہیں پہنچیں گے تو یہ کام شروع نہیں ہوگا لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ دوسرے دن جب ہم لوگ یہاں آتے ہیں دوسرے دن یہاں پر کام شروع ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جی کے آنے تک یا ڈپارٹمنٹ کے آنے تک یا آدمیسٹریشن کی کوئی ٹیم گھٹن ہوگی وہ یہاں آنے تک اس کام کو چھپانے کا کام اگر یہ ٹھیکے دار لوگ زبردستی یا اگر کوئی ملی بھگت ان کے ساتھ ہے پی ایم جی ایسوائی یا ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ہاتھ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چور بازاری کا کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں گریب لوگوں کا خون چوسنے میں لگے ہوئے ہیں اگر کل کو خدا ایسا نہ کرے کہ یہ ڈیمیج ہو جائے کیونکہ یہ مٹیریل ہی پاس نہیں ہے اور ہم کبھی ہم ہمارے خود لوکل مکان لوکل کنسٹیکشنز جو ہوئی ہیں اسی مٹیریل سے ہوئی ہیں ٹھیک پانچ یا دس سال بعد وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں ہم اس بات کی پسٹی خود کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں اس مٹیریل کو لگایا ہے لیکن اس کے بعد اگر یہاں پہ خدا ایسا نہ کرے کہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا میں یہی کہوں گا کہ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو آج آنکھیں بند کر کے گریب لوگوں کا خون چوسنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تماشات دیکھ رہے ہیں کہ کب گریب لوگوں کا اور گریب عوام کا خون ختم ہو جائے اور ان کی سانسیں بند ہو جائے اگر خدا نخاصہ یہاں سے گاڑی پلڑ جاتی ہے یہ پول ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون یا ایڈمیسٹیشن میں بیٹھے ہوئے آلہ عدیقاری ہوں گے یا پی ایم جی ایسو ای ڈیپارٹمنٹ کے ایکشن یا کون لوگ ہوں گے ای ڈبل ای ڈی یا کون لوگ ہوں گے گریب عوام گریب جنتہ اس کی جواب مانگتی ہے اور امید ہے کہ یہ اس کا جواب دینے میں پوری طرح سے ایڈمیسٹیشن اور ڈیپارٹمنٹ کے لوگ سکشم ہوں گے تو پھل حال کے لیے اس ریپورٹ میں اتنا ہی جیکی بروڈکوست اپ ڈیٹ کے لیے عدومپور سے اور بسندگر سے رکھ سار کدوا ہی